نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہوتی ہے لیکن ایفٹ ساری یہیں پوٹ کرنی ہے دیکھیں نبی الاسلام غزوہ اہد کے موقع پر نکلے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی زرہ پہننے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تیروں سے اور تلواروں سے بچنے کے لیے یہ سارے اسباب رکھیں تو وہ اڈاپٹ کی ہیں تلوار کے بغیر نہیں نکلے کہ نگاہ مار دوں گا نہیں نگاہ مارنے سے بھی کچھ نہیں ہونا تھا ہاں کبھی وقتی طور پر موڈزہ ظاہر ہو جائے جس طرح کہ بدر میں ہوا یا حنین کے اندر ہوا نبی الاسلام نے وہ ایک کنکریوں کی مٹھی بھار کے ان کی طرف پھینکی لیکن یہ ہمیشہ تو نہیں ہوا اہد میں تو نبی الاسلام کی اپنے دانت بھی شہید ہو گئے بخاری مسلم میں آیا ہے اہد میں آپ نے وہ مٹھی نہیں پھینکی اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا ورنہ ادھر بھی مٹھی پھینکی ہوتی تو دانت مبارک شہید نہ ہوتے ستر اصحاب شہید نہ ہوتے تو دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ہے ہاں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی ہو کسی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی موڈزہ دکھا دے